بسم اللہ الرحمن الرحیم یا گورمیٹا پنجاب بٹھوں کو جو کہ پرانی ٹکنالوجی پر ہیں ان کو چلانے کی اجازت ہی نہیں دے گی اس حوالے سے ہمیں مختلف علاقوں سے خاص کر جنوبی پنجاب سے میں سے مسئول ہو رہے تھے کہ آیا بٹھے چلیں گے یا نہیں تو اس پر ہم نے فوراً آل پاکستان بٹھا اسسوسیشن کے جنرل سیکرٹری مہر عبدالعق سے ربطہ کیا اور جانے کی کوشش کی کہ آیا بیس دسمبر دوہزار انیس کو بٹھے چلیں گے یا نہیں یا بٹھے مستقل طور پر بند کر دیے جائیں گے تو اس پر مہر عبدالعق صاحب نے اپنا موقف دیا تو آئیے دوستوں آپ کو مہر عبدالعق صاحب کی طرف دیے چلتے ہیں اور ان کا موقف سناتے ہیں کہ ان کی میک میں سے کیا بات ہوئی ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے برائیم اربانی آپ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اس کے علاوہ اس ویڈیو کے والے سے آپ کومنٹ کے سیکشن میں اپنی رائے کا بیزار کر سکتے ہیں اسلام علیکم طیب بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں طیب بھائی آپ نے پوچھا ہے مجھ سے کہ بٹھوں کے جو دوبارہ چلنے کی ڈیٹ کیا بیس تاریخ کنفرم ہے تو اس سلسلے میں میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میری کل منسٹر انوائرمنٹ سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی تھی رزوان صاحب سے تو انہوں سے ہی بات میں نے کہی تھی کہ چہمگوئیاں کافی ہو رہی ہیں کہ بٹھوں کی شاید ڈیٹ اکسٹینڈ ہو جائے تو اس پہ حکومت کیا زود رہی ہے کیونکہ کچھ متزاد خبریں پھیلائی جا رہی تھی تو اس پہ انہوں نے وضاحت کی کہ حکومت کا ایسا کوئی بھی پلان نہیں ہے کہ بیس تاریخ کو آگے بڑھایا جائے انشاءاللہ بیس تاریخ کو پورے پنجاب کے بٹھے جہاں جہاں بند کی گئے ہیں سموک کی وجہ سے وہ چل جائیں گے تو اس پہ اب کوئی اب ہام ہماری طرف کوئی تو اب موجود نہیں ہے کیونکہ وزیر جو ہوتا ہے اپنے محکمے کا سربراہ ہوتا ہے اور ذمہ دار آدمی ہوتا ہے ان سے میری بات ہوئی ہے اور انہوں نے کیٹیگوری کلی کہا ہے کہ بٹے انشاءاللہ بیس تاریخ کو چل جائیں گے تینکیو جی مہر عبدالعق صاحب شکریہ آپ نے اپنا موقف دیا اور اس حوالے سے جو بٹا مالگان گو مگو کی قفیت کا شکار تھے ان کی کنفیوزن دور ہو سکے گی شکریہ سار بٹا کے مطلق مزید خبریں اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ماری ویب سائٹ www.basalbrickfactory اور فیس بک پیج بسالbrickfactory بھی ویزر کر سکتے ہیں بسالbricks دیکھنے کے شکریہ اللہ حافظ